وہ ناد پڑھنے کا جو ٹھہرا ہوا انداز ہے نا یہ بڑے عرصے بات سنا ہم نے ماشاءاللہ تعالیٰ جناب السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ جمیل اٹھور بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے السلام علیکم جمیل بھائی مفتی حافظ محمد زبیر بھائی السلام علیکم حضور خیریت ہے اس میں ایک نام کی کمی ہے ڈاکٹر انشاءاللہ تعالیٰ لگ جائے گا ڈاکٹر مفتی حافظ محمد زبیر خوبصورت نام ماشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری کسرت اللہ نے ادھر دی ہیں ماشاءاللہ مفتی وصیم بندگی السلام علیکم وصیم بھائی خیریت سے ہیں ناصر الطاف ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ دیر میں ہمارے ساتھ حسان ہوں گے انشاءاللہ اور سارے مبرنی بھائی السلام علیکم حضور نات کیسی لگی اور بڑی ٹھہری ہوئی بہت زبادہ وہ جو کلچر ہے نا ہمارے تانے کھینچنے کا ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایسا ہوگا لیکن ماشاءاللہ تعالیٰ کیا بات ہے خوش رہی ہے سلامت رہی ہے اگر زبیر بھائی آپ سے ابتدا کروں آج دو باتیں جو ہم کریں گے سیدہ پہ بات کریں گے ان کی آج وفات کا دن ہے اور پھر بدر جو ہے اس کی کامیابی کا دن ہے دونوں باتیں کریں گے لیکن میں ذاتی طور پہ اگر آپ اجازت دیں تو ایک شلکا سا حصہ ڈالوں ایک طالب علم کی حیثیت سے جو علمیت آتی ہے کسی بھی شخص سے وہ اپنی جگہ ہے وہ بڑی باقدر ہے لیکن جو کردار آتا ہے اس علم کے پیچھے مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے جب عالم جو ہے وہ با کردار ہو تو اس کے علم پہ پھر شک نہیں رہ جاتا تو وہ آیتیں اللہ نے بھیجی وہ اللہ کا اپنا ظرف ہے اور اللہ کا اپنا ایک کام ہے کہ وہ اللہ کیا کرے لیکن جب آپ ظرف دیکھتے ہیں تو بس ایک ہی بات جو وہ ام سلمہ نے فرمائی تھی کہ عمر چھوٹی ہے اس لئے بکری آٹا کھا جاتی ہے لیکن وہ ناتا رکھتی ہے اس بات کو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے بڑا حلکہ لیا ہے سیدہ کے زندگی میں وہ تحمت والا واقعہ یاد کریں بخاری شریف کا سارا اس میں آپ نے کہیں بھی گبراہت کا اظہار نہیں کیا وہ تمام واقعے میں حالانکہ اکیلی پیچھے رہ گئی تھی لیکن گبراہت کا لحاظ نہیں ہے پھر مجھے اس میں بہت ہی زیادہ جو میں لفظ پتہ نہیں کون سا استعمال کروں گا فیسینیٹ کروں گا تو شاید وہ ذرا ہلکا لفظ ہو جاتا ہے بہت ہی متاثر کرتی ہے بات وہ اپنی خادمہ کے ساتھ حاجت کے لیے پہاڑی پہ جا رہی ہیں تو انہوں نے اس شخص کا ذکر کیا جو کہ تحمت لگانے میں بہت اول اول تھا تو آپ نے پتا کیا کہا آپ نے کہا وہ بدری ہے تم اس کا کیوں ذکر کرتے تم اس کی بدگمانی نہ کرو وہ بتا رہی ہے آپ کی عمر چھوٹی تھی لیکن آپ کا جو ظرف اور علم کا تجزیہ تھا وہ کتنا بلند تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا کہ آیتیں آ گئیں تو والدہ نے کیا کہا کہا جا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ دا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی خوشکبری دی ہے جملہ سیدہ کا خدا کی قسم چیر کے رکھ دیتا ہے میں اس کا شکر کیوں نہ دا کروں جس نے یہ میرے لئے کلام بھیجا ہے یہ جو عمر کی قید ہے یہ مجھے لگتا ہے علم کی قید سے بالکل آزاد ہو جاتی ہے سوہر بھائی جب فضیلت بیان کریں گے اممہ سیدہ کی مجھے لگتا ہے سب سے بڑی کانٹریبیوشن حکمت جو بھی کہلیں وہ حدیث ہے اور وہ ان طالب علموں کے لئے روشنی جو کہ جا کے ان سے پوچھا کرتے تھے اور پھر حضرت عبداللہ ابن عمر جیسے ہستی کی جنازے پر رونے والی بات تھی اس کی اوپر آپ نے اس کی درستگی فرما دی یہ جو فہم اور ادراک ہے اس پہ توجہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علیہ رسول کریم امم آباد اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر اطاف فرمائے بلال بھائی آپ نے ام المومنین ہماری پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے واقع افق کو کے اوپر نعوذ باللہ الزام اور تحمت لگائی گئی تھی آپ نے اس کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے ان کی برات میں ڈیڑھ رکوع قرآن کے اوپر نکال دیا یعنی حیرت انگیز بات ہے اگر ہم اپنے عام حالات کے اندر دیکھیں اور میں آپ کو آ کر یہ کہوں کہ فلاں صدر فلاں ملک کے بادشاہ کی مجلس میں آپ کا نام لے کر کے ذکر ہو رہا تھا اندر آپ کا نام لے کر کے ذکر تو آپ کو طبعی اور فطری طور پر خوشی ہوتی ہے خود ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری کی روایت کے اندر فرماتی ہے میں سوچتی تھی کہ جب یہ تحمت اور یہ الزام کا معاملہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ مل جائے گا میری برات پر خواب میں کچھ دکھا دیا جائے گا اور کچھ اشارہ ہو جائے گا منام کی کوئی کیفیت میں بات کوئی نین کی کیفیت میں کوئی بات آجے مجھے یہ نہیں اندازہ تھا کہ اللہ باقاعدہ قرآن اتار دے گا یعنی آپ اندازہ لگائیے جس وقت حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ تو بچہ گواہی دے رہا ہے اور کہیں پر کہا جا رہا ہے چار گواہ لے کر آؤ کہیں پر کہا جا رہا ہے واشدو زوائی عدل منکم یہاں اس خاتون کا مقام بلند ہے کہ اللہ ان کی گواہی دے رہا اور پھر آپ کو ایک اور عجیب بات بتاتا ہوں بلال بھائی آپ حیران ہوں گے خصائص قبرہ میں علامہ سیوتی رحمت اللہ علیہ نے ان اٹھارہ آیات سورہ نور کے بارے میں یہ لکھا کہ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ اللہ نے ان آیات میں الزام لگانے والے ان منافقین کے بارے میں وہ غصہ وہ غیز و غزب خداوندی کا لب و لہجہ یہاں پر آیا پورا قرآن توحید پر بیان کرتا ہے توحید کو بیان کرتا ہے لیکن اسنام پرستی اور بت پرستی میں بھی اللہ رب العزت نے وہ غصہ اور غیز و غزب نہیں دکھایا علامہ زمخشری کے بقول جو یہاں پر اللہ رب العزت نے دکھایا اور جو الفاظ بیان فرمائے وجہ کیا تھی یہاں زوجت الرسول کی فہارت کا برات کا پاکیزگی کا عسمت کا معاملہ تھا جس کو اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا شاہ جی شاہ جی یہاں یہ بھی کہیں کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عسمت کا سوال اصل یہی ہے نا یہ بات بالکل صحیح جزاک اللہ دیکھیں میں آپ کو بلال بھائی ایک بات کہتا ہوں اگر معاشرے میں یا کہیں پر یہ بات کہی جائے بلال بھائی کی اہلیہ میں یہ خرابی ہے تو وہ اہلیہ کی خرابی بات میں بلال بھائی کی پہلے ہے تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تحمد اور پھر آپ دیکھئے قرآن کریم کی یہ جو آیات نازل ہوئیں ان کے ساتھ جو خاص طور پر ہمیں نکتہ دیکھنے کا ہے وہ یہ کہ قیامت تک کیلئے ان کی تلاوت کو بھی ہو کر دیا اسی کی بنیاد پر آج ہم کہتے ہیں عفیفہ ہیں طاہرہ ہیں ہمیرہ ہیں پاکیزہ ہیں زکیہ ہیں مزکیہ ہیں اچھا ان میں سے ایک ایک لفظ پیچھے ہسٹری رکھتی ہے یہ جو ہم نے حبیبہ کا لفظ کہا نا تو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے حبیب و محبوب لیکن حضرت عائشہ حبیبت الرسول ہے حبیب محبوب رب العالمین ہے جو کردار ہے نا اس میں کردار میں ایک اور روشنی کا پہلو دیکھئے کہ میں آپ کے خلاف بات کر دوں میں آپ کے تحمت لگا دوں خدا نخواستہ آپ جتنے مرضی مجھ تک اپروچ کر سکیں آپ کے دل میں کھٹک آئی گی کہ یار یہ اس نے کیا کیا ہے کھٹک آئی گی نا یہ کھٹک اس ساری تحمت پہ امہ عائشہ کی کہیں نظر نہیں آتی یہ کردار جو ہے نا یہ بالکل اکیلا ہے الگ ہے اور ایک اچمبہ ہے بالکل اس پہ روشنی علی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کا یا رسول اللہ وعلى آلی کا واصحابکا یا حبیب اللہ سب سے پہلے تو آج کے دن میں اس ہستی کو سلام پیش کروں گا سلام عقیدت پیش کروں گا جو افقہ الناس بھی ہے اعلم الناس بھی ہے احسن الناس بھی ہے وجہ الناس بھی ہے افسح الناس بھی ہے اور ابلغ الناس بھی ہے اور پھر میں اگر بات کروں تو وہ طیبہ بھی ہیں طاہرہ بھی ہیں عابدہ بھی ہیں زاہدہ بھی ہیں حفیفہ بھی ہیں عاتقہ بھی ہیں امینہ بھی ہیں صدیقہ بھی ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محبوب ہے محبوب رب العالمین بھی ہیں یعنی ساری کائنات حضور کو محبوب رکھتی ہے اور سرور کونین عائشہ صلیقہ کو محبوب رکھتے ہیں اور حدیث مبارک صحیح مسلم سے آواز آتی ہے فاطمت الزہرہ غضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تفیل سرکار نے پوری امت کو یہ پیغام دیا آپ نے فرمایا اے ابنیتو کہ اے میری بیٹی یہ بتاؤ کہ کیا تم اس سے محبت نہیں کرتی جس سے تمہارے بابا محبت کرتے ہیں آپ نے فقالت بلا کیوں نہیں یا رسول اللہ میں محبت کرتی ہوں اگر تم یہ کہتی ہو کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں جس سے بابا جان محبت کرتے ہیں تو اے فاطمہ تم عائشہ صدیقہ سے محبت کرو اور حدیث مبارک میں آیا کہ اے میری بیٹی تمہارے والد کو رب کعبہ کی قسم عائشہ صدیقہ بہت زیادہ محبوب ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ محبوب ہے محبوب رب العالمین ہے پھر ان کی صیرت کی بات کریں تو ان میں ذہانت بھی ہے ذکاوت بھی ہے فتانت بھی ہے مطانت بھی ہے عبادت بھی ہے ریاضت بھی ہے عدالت بھی ہے آمانت بھی ہے سیاست و تجارت کا پہلو بھی موجود ہے معاشرت کا پہلو بھی موجود ہے حقوق ازدواجیت کی بہترین اگزامپل اور مثالیں بھی موجود ہیں اور میں یہ کہوں گا کہ امہ عائشہ چاہے وہ حسن سیرت ہو یا حسن سورت ہو ہر چیز میں ید طولہ نظر آتی ہیں اور میں کہوں گا کہ عالم نسمانیت قیامت تک اگر کسی کو آئیڈیل بنا کر رہنمائی حاصل کرنا چاہتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ سے رہنمائی حاصل کریں اور میں آپ کی اس بات کی طرف بھی آتا ہوں دیکھئے آقا کریم علیہ السلام والتسیم کے حرم مقدس پر جب تحمد لگائی گئی تو عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ایک فطری تقاضی تاپ روتی رہیں اللہ دمارک بتانے کیا کمال مہربانی فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے تو گھر کا معاملہ تھا آپ نے فرمایا کہ اے عمر بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے حضرت عمر بن قطاب رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ چلتے ہیں تو زمین پر آپ کا سایہ نہیں ہوتا کہیں ان پر ہمارے قدم نہ پڑ جائے تو جس رب کو آپ کے سایہ نہیں بنایا کہ اس کی بیعدہ بھی نہ ہو تو یا رسول اللہ آپ کے حرم آپ کے گھر کے اندر اللہ کب چاہے گا کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی ایسی ترمت آجائے اور کوئی کمی اور کجی آجائے پھر آپ نے حضرت عثمان غنی کو بلائے عثمان تم کیا کہتے ہو حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ مکھی نجس جگہ پر بیٹھتی ہے ہم نے آپ کو دیکھا کہ مکھی کبھی آپ کے بدن پر ہم نے بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھی جس رب کو یہ گوارہ نہیں کہ آپ کے جسم اتھر پر مکھی بیٹھے وہ آپ کے گھر کے اندر کوئی نپاک اور پلید چیز کو آنے دے گا پھر آپ نے حضرت علی سے پوچھا علی تم کیا کہتے ہو حضرت علی کرم اللہ وجہ والکریم نے فرما یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھانے جا رہے ہیں آپ کی نالین پر اگر پلیدی لگی ہوئی ہے اللہ جبریل کو بھیجتا ہے میرے محبوب سے کہو کہ یہ نالین اتار دیں یہ صاف کر دیں تو جس رب کو آپ کے نالین کی پلیدی اچھی نہیں لگتی وہ آپ کے گھر کے اندر ایسی نپاک چیز کیسے آنے دے گا اور جس رب نے خود آقا کریم علی صلات و تسیم کے خواب میں آ کر امہ آئیشہ صدیقہ کو بطور دلہن پیچ کیا جس کا انتخاب رب کائنات نے کیا ہو رب کائنات کا انتخاب ہماری اور آپ کی غلطی ہو جاتی رہا ہم چوز کرتے ہیں کسی کو ہمارے چوزن جو پانچ سال ہم پشتاتے ہیں یہ ہمارا معاملہ ہے لیکن رب کائنات جس کو منتخب کرتا اور اپنے محبوب کے لئے منتخب کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ظاہری پاکی ذکبی آتا فرماتا ہے باطنی تحارت بھی آتا فرماتا ہے